مشتاق احمد یوسفی نے خوب لکھا ہے کہ انسان واحد جاندار ہے جو مسیبت پڑھنے سے پہلے ہی مایوس ہو جاتا ہے یعنی ہر سود و زیان کے شعور سے مبرہ ہو جائیں اور ایک بچے کی اسی لاعلمی اور معصومیت سے زندگی گزاریں تو بچے کی طرح سے ہی مٹی یا ریت سے کھیلنے اچھلنے کودنے یا درختوں پر چڑھنے سے بھی سچی مسررت اور خوشی حاصل ہو سکتی ہے یعنی بنیادی طور پر لاعلمی بہت بڑی نعمت ہے اور علم و شعور ہمیں قبل از وقت آگے آنے والی مشکلات یا پریشانیوں کے بارے میں آگاہ کر کے قبل از وقت پریشانی اور فکر میں مبتلا کر دیتے ہیں لیکن ایک بالکل زیلی سا نکتہ یہ بھی ہے کہ ہمیشہ تو نہیں بلکہ کبھی کبھی آئندہ پیش آنے والے مشکلات یا پریشانیوں سے آگاہ ہو کر راستہ یا طریقہ بدل کر انسان ان مسائب سے بچ بھی سکتا ہے یاد رہے کہ ہم تقدیر کی بات نہیں کر رہے بلکہ بعد تدبیر کی ہو رہی ہے زیر نظر ویڈیو بھی یہی پیغام دے رہی ہے کہ خوشیوں کا تلق مال و دولت سے نہیں خوشیاں تو کچھ اور ہی چیز ہیں جو انتہائی غریب کو بھی میسر آسکتی ہیں انتہائی امیر بھی ان سے محروم رہ جاتا ہے اللہ رب العزت کے ذات ہمیں حقیقی خوشیاں تا فرمائے آمین